جس طرح سے جاسوسی کا ٹیپ سامنے آیا تھا کسی کی نجتہ کا حنن کا معاملہ ہے دوسرا کیا یہ سرکاری مشینری کے دھرپیوک کا معاملہ ہے اور جو سوال ابھی بریک کے پہلے ریتا بھگنا جی ریتا جی نے سوال کھڑی کے تھے رامشو جی سوال وہ اتنا ہی سا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ارون جیٹلی کے کال ڈیٹیلز کا مسئلہ آیا تھا تب ارون جیٹلی نے خود اس کو مانوادکار کے حنن کا مسئلہ بتایا تھا کیونکہ بنا کسی کی عنومتی لیے وہ کیا گیا تھا سنسد بھی کچھ دنوں تک چلنے نہیں دی گئی تھی کیا کہنا چاہاں آج یہ مانوادکار کا مسئلہ نہیں ہوا پہلے بات کو یہ سب سے پہلے کانگریس کو معلوم ہوا یہ کانگریس اور ان کی ملی بھگت سے جیس طرح کہ یہ سب پلاننگ چل رہا ہے تو یہ بتائیے کہ کانگریس کے ہاتھیں ٹیپ کیسے لگا یہ معلوم کیسے ہوا کانگریس کے ہاتھ کہا ٹیپ لگا مجھے پھر آپ کو فیکشلی کرنا پڑے گا معاف کریے گا یہ ٹیپ کسی کانگریس ایک منٹ کانگریس نے نئی ریلیز کیا یہ ٹیپ کانگریس پارٹی وہاں پہ نہیں تھی یہ کانگریس پارٹی نے ریلیز نہیں کیا تو میں آپ کے فیکٹ کو درست کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ وہ کوبرا پوسٹ ان کی کہاں سے آیا کہاں سب سے پہلے کانگریس اس پر کیو آئے گی کیوں جانچ ہونی چاہیے کانگریس پر ایرازنیتی کرنے کا موقع دیا ایک منٹ سن لیجئے ایک منٹ کیوں جانچ ہونی چاہیے دوسرا ریتا ایک 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 سر میرا سوال سن لیجئے چونکہ یہ میرا میڈیا کا مسئلہ ہے تو کل سے میڈیا کے اندر جتنی خبریں آئیں گی سب کی جانچ بی جے پی کروائے گی ہم اگر کوئی بھی ایکسکلوسیب سٹوری کریں گے تو میڈیا بی جے پی بی جے پی کہے گی کہیں اس کی سی بی آئی جانچ کریے تے جانچ کروائے نا نہیں نہیں دیکھ لیکھ لیکھ سن لیجئے سن لیجئے یہ بات آپ کی صحیح ہے سن لیجئے یہ جو کبرا پوسٹ نے کیا اور جیس طرح کانگریس کو موقع ملا یہ میں کبرا پوسٹ سے پوچھتا جنہیں ان کی ٹیپ کہاں سے آئی تو جانچ کروائے گی کہیں یہ سچ ہے کہ نہیں ہے یہ کیا ہے آپ جانچ کے لئے پوسٹ نے کیا ہے سارے کے سارے گلت نکلے ہیں آپ دیکھ لیجئے کبرا پوسٹ نے پہلے کتنے ٹیپ نکلے ہیں کتنے صحیح نکلے ہیں رامشور جی یعنی آپ جانچ کے لئے پی جانچ کروائے گی آپ جانچ کرا ہی رہی سب چیز کی سی بی آئی سے سو بی آئی کو چھوڑ دیجئے سب کو جانچ کرائی رہی ہے جج پر کب سے آپ کو بروسہ ہو گیا کہیے کہ سپریم قورٹ کے جج کریں آپ تو کرا ہی رہی نا اس کو جج اسے کرا رہی ہے سی بی آئی سے کرا رہی آپ جس سے کرا رہی ہے کہ اندرے میں آپ کی سرکار ہے مقمہ منتری جی بولے نا ہم مقمہ منتری جی سے نویزن کر رہے ہیں مقمہ منتری کیوں بولن گے سرکار نے کوئی گلتی نہیں کی ہے مہیلا کی سرکشہ کی بات کی ہے مقمہ منتری کیوں بولن گے ہمم ڈپارٹمنٹ کا کام ہے آپ جو کہہ رہی ہیں جو مکہ منتری کا دیا بھی آپ نے جج سے جاج کی مانگ کرا دی آپ کو یاد ہے کہ آپ ہی کہا ہے ایک پروکتہ کا معاملہ آیا تھا سپریم کورٹ میں جو لڑکی کے ساتھ پروکتہ کو بولنا پڑا یہ معاملہ نہیں اٹھائی ہے کسی نیجی نیجتہ کا حنن ہے اس کو روکا گیا آپ اچھال جو رہی ہے یہ راجنیتی کے لڑائی میں آپ کوئی طرح ہاتھ کی ہے آپ کے نیتا کو کوئی شکریہ نہیں جا رہی ہے معاملے پر کانگریس ہتھی ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے راجنیتی میں اس کے علاوہ کوئی کام بچا نہیں کیوں چکرے ہیں یہ وہاں most بنا کیا کسی نے بنا کیا 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 کیوں نہیں کر رہے ہیں مکمہ منتری مقدمہ کیا 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 راجنیتی کے خged یہاں سے چنانوں لڑی ہے ان سب چیزوں سے یہ بھرستہ چارہ مانگائی سے مودے کو بھٹکانے کے لیے اس طرح چیزوں پر پرپنچ نہیں کیجئے آپ کی لے لیں گی پریس رامیسو جی آپ ہیڈ لائن دے رہے ہیں آپ ہیڈ لائن دے رہے ہیں یعنی اگر میں آپ کی باتوں کو مانوں بی جی پی سٹیپ کی جانس کرانے کے لیے تیار ہے کیا یہ مانگائی کانگریس کے لوگ کرا ہی رہے ہیں سپریم کورٹ سے جانس سپریم کورٹ سے بھی کربا لیں گے میں یہاں ایک بات کلیر کرنا چاہتے ہیں دیکھئے نیجتہ کا جو معاملہ ہے کسی کا اگر کسی سے کسی سے کوئی رشتہ ہے اس کی کوئی ویڈیو بنانا اس کو ریویل کرنا اس کو دکھانا یہ بلکل allowed نہیں ہے violation ہوگا ان کی نیجتہ کا اور کسی کا کیا رشتہ کس سے تھا کیا تھا اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے صاحب کا کیا relation کس سے تھا کیوں کیا رہا تھا یہ سوال اٹھائی نہیں رہے لیکن کسی سرکار کے پدادکاری کو سرکاری مشینری کو غیر قانونی طریقے سے کسی نیجی سٹیزن کے خلاف خاص کر کے محلہ کے خلاف لگانا یہ جو محلہ کے ساتھ جو ہوا ہے یہ آج کے قانون میں جو نیا قانون بنا ہے اس میں اس کا نام سٹاکنگ ہے اگر آپ نے لیگلی نہیں کیا تو اگر لیگلی کیا ہے تو آپ کا آگز دکھائیے میں مان جاؤں گی لیکن اگر یہ اللیگلی ہوا ہے تو یہ آج کے قانون کے انسار سٹاکنگ ہے جو قانون بنائی گئی کیونکہ یہ دھیر ہو رہا تھا میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج اگر ہم نے کہہ دیا یہ ٹھیک ہے تو کل کو آپ بس ماننیے میری بات بیجے پی کو چھوڑیے مانو کوئی گوپال کانڈا جیسا ویکتی ٹھیک ہے اگر وہ ستہ ہے اس کے پاس مشینری ہے اس کے پاس اگر اس نے پولیس کو لگا دیا کسی محلہ کے پیچھے تب آپ کیا کریے گا آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہم نے ایک جگہ صحیح اٹھایا تو یہ بھی صحیح ہو گیا یہاں پر کیا یہ واقعی سٹاکنگ کا مسئلہ ہے کیا اور اگر سٹاکنگ کا مسئلہ ہے تو جو لوگ بھی اس میں انوال میں سب کے خلاف جہاں چھونی چاہیے اور اگر اگر کنوکٹ ہوتے ہیں تو سزا ہونی چاہیے بلکل پرثم شاکشت ہے صاف صاف سٹاکنگ کا معاملہ ہے جو آج کل اپراد ہے آج کل کے قانون میں اور مجھے لگتا ہے مجھے سب سے چنٹا جنک بات اس میں یہ لگتی ہے کہ اب تک یہ جو ابھی رامیسور جی کہہ رہے تھے کہ مکہ منتری کا اس سے کیا لینا دینا ہے تو گرہ منتری نے کچھ اورل موقع کا عدیش دیئے تھے مگر یہ پورا معاملہ یہ شروع سے نکارہ گیا ہوتا اور یہ کہا گیا ہوتا کہ مکہ منتری کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو شاید بھارت کا ناغلک نیرا پت بیٹھ سکتا تھا مگر جب تک بھاجپا نے اس کو نکارہ نہیں ہے جب تک یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا ٹیپ فرضی ہے جھوٹا ہے اس کی جانچ کرائیے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو دال میں کالا والا ہے والا محورہ ہے وہ بہت چنتا جنک ہے اور جو بات قویتہ جی بار بار کہہ رہی ہے یہ ناغرک کے بنیادی ادھکاروں سے جڑا ایک مسئلہ ہے یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے کسی ایک نیتہ کا مسئلہ نہیں ہے چلیے صاحب کو ہٹا بھی دیتے ہیں ایک مرم میں آپ کے پاس آیا صاحب کو ہٹا بھی دیتے ہیں جو سجد امیت شاہ اور سنگل اگر وہ اس پوری باتچیت کے آدھار پہ یعنی ان کے خلاف کرمنل آفنس کا کیس بنتا ہے نشید روپ سے یادی سنگل صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف موقع قائدش پہ ایک کیا اور سویچھا سے بینہ کسی کے کہیں ان کو ریکرڈ کیا تو انہوں نے ای ٹی ایک کی انترکہ تہلی فون ایک 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 کی انترکہ دپرات کیا ہے اور اس کی تطکال جہاں چھونی کی ان کو دھنڈت کیا جانا چاہیے اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کہ وہ مہلا ابھی یہ جو ترک آ رہا ہے کہ وہ مہلا نے کمپلینٹ نہیں دی اس کے پریبار والوں نے کمپلینٹ نہیں دی اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کسی نجی کمپلینٹ سے یہ نجی ماملہ نہیں ہے اگر کسی سرکاری ویاکتی نے امیت شاہ آئی پیس آفیسر سنگل اور ساتھی ساتھ جو سارے کے سارے دس پندرہ لوگ تھے ان سب کے خلاب کرمینل آپرادک مقدمہ دھرج ہونا چاہیے ان کے خلاب مقدمہ چلنا چاہیے اور اگر کنوکٹ ہوتے ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے کیا آپ سہمت ہے سٹاکنگ کانون کے مطابق اس کا مطلب اس کی چارچ ہو گئی کہ یہ ٹیپ صحیح ہے پہلے سن لیجئے دوسری بات انہوں نے جو سار آپ مال لیجئے نا جا آپ ایک ٹیپ پر بھروسہ کر سکتے ہو لیکن لڑکی کے باپ کے لیخے پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا ہے لڑکی کے باپ لکھتا ہے وہ بھروسے لائک نہیں ہے لیکن آپ کا ایک ٹیپ چل گیا ریکارڈ کر لیا کوبرا کر دیا تو وہ بھروسے لائک ہے کونسا کانون ہے بھئی وہ کہا دیا تو اس پر بھروسہ کر لیا لڑکی کا باپ کر رہا ہے جس کی وہ لڑکی ہے پیتا کر رہا ہے تو اس پیتا پر بھروسہ نہیں ہے آپ لوگوں کو اچھا ٹھیک ایک 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 باتیں ہو رہی ہے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا مطلب ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیتا پر ہم بھروسہ کریں پیتا آپ کی انسار پیتا نے کہا ہے کہ نریندر موڈی ہی وہ ویکتی ہے انہوں نے تو نام لے لیا ہے کہ چیف منسٹر ہی وہ ویکتی ہیں جنہوں نے یہ سب کروایا پیتا کے انسار تو یہ ٹیپ بلکل صحیح ہے فرجی نہیں ہے لیکن یہ ٹیپ آتا ہوں میں اسی پہ اب سن لیجئے سن لیجئے کیا اس نے کہا آپ کیسے گھوما رہی ہیں اس کو وہ کہے کہ ہم آپ پورانے سنگ کے کارکرتانے ساتھ کام کرتے تھے پریواری کے رشتہ ہے انہوں نے ایک ریکویسٹ کر دیا بھائی میں بی جی ہوں میرے وائب کا اپریسن ہوا ہے لڑکی بینگلور سے آئی ہے ہو سکتا ہے لڑکی کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہو سو چرا اس کی سرکشہ کا پربند کر دینا اگر اس پر انہوں نے ہوم مینیسٹر کو بول دیا اور ہوم مینیسٹر نے کچھ کر لیا اس نے سرکشہ کے لیے کر دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ بہتا پرات بڑا پرات کر دیا رامیشو جی مکھ منتری مکھ منتری کا پد گرہ راج منتری کا پد سمویدھان کے مطابق ہے کسی کی اکشہ پر اس اکشہ کے انصار نہیں ہے مکھ منتری اپنی اکشہ کے حساب سے کام نہیں کر سکتا اس کو سمویدھان مطابق کام کرنا پڑے گا اور آپ جو ترک دے رہے ہیں یعنی آپ کو اور آپ کی پارٹی کو رول آف لاؤں میں بشواس نہیں ہے قانون کا قانون قانون آپ کو یقین نہیں ہے اگر مکھ منتری جی تو بہت بڑے ہوئے ایک اور بات بھی ہے ٹیپ میں جو بات ہے اس میں دیکھیں سرکشہ کی جو بات ہے یہ کیسی سرکشہ ہے جس میں گرہ منتری خود کہہ رہے ہیں کہ جس 35 سال کے لڑکے سے وہ مل رہی ہے اس لڑکے کی تصویر کھینچو دھیان سے کھینچو تاکہ ہم اس کی پہچان کر کے اس کو جیل بھیجیں گے ونجارہ کو جتنی جیل ہوئے اس سے زیادہ کی جیل کرائیں گے یہ کیسی سرکشہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جال بچھائیں ہیں اس لڑکی کے لیے لیکن وہ اتنی چالاک ہے کہ بچ نکل رہی ہے اور زیادہ بڑھیا جال بچھاؤ تاکہ وہ جال میں آ جائیں کیسی سرکشہ ہے یہ بتائیے ہلو اگر کسی دو اس طریق پرش کے بیچ کا مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ دراصل ہماری نظر میں کوئی مددہ ہے ہی نہیں مددہ دو ہے پہلا کیا کسی کے نجتہ پر دکھل بینہ اس کی عنومت کے دی جا سکتی ہے اور دوسرا کیا اس نجتہ پر دکھل دینے کے لیے اگر کسی طریق خطرہ بھی ہے کہ کیا قانونی مشینری کا سرکاری مشینری کا دروپیو کیا جانا چاہیے بی جے پی کا ترک یہ ہے کہ مکھ منتری جی نے کہہ دیا گرہ منتری جی نے سن لیا انہوں نے آگے بڑھا دیا دیش کا کوئی بھی مکھ منتری دیش کا کوئی بھی پردھان منتری دیش کے راستپتی کو بھی ادھکار نہیں ہے کہ وہ بینہ قانون کا پالن کیے لکھت آدیش کے اس طریقے کا کوئی کام کر سکتا یہی بات میں کہنا چاہتا تھا آئیونکو.com پر ہم نے سوال پوچھا تھا کیا جاسم سی کان میں بی جے پی کو موڑی کا بچاؤ کرنا مشکل ہو رہا ہے اس سوال کو جواب میں کیا ہمارے درش کو قرائے بتائیں گا سوٹے سبرک کے بعد اور تمام اہمانوں کا بہت بہت شکریہ از بات سکتا ہے